ٹھیک ہے نا پوپلیٹیل اینوریزمز پوپلیٹیل اینوریزمز جو ہیں یہ جو پوپلیٹیل اینوریزمز ہیں یہ موسٹ کومن پیریفرل اینوریزمز ہیں ٹھیک ہے قوم کیا کہتے ہیں پیریفرل اینوریزمز کی اگر بات کی جائے نا تو یہ موسٹ کومن ہے ٹھیک ہے these are usually associated with other اینوریزمز یاد رکھیں جب ایک بار یعنی کہ کسی پیشنٹ میں آپ کو پوپلیٹیل اینوریزم نظر آئے نا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی اور اینوریزم بھی ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بائیلے 50% اینوریزمز جو پوپلیٹیل اینوریزمز یہ بائیلیٹرل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اس پکچر میں دیکھیں آپ کو ایک پوپلیٹیل اینوریزم نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ these are usually associated with other aneurیزمز یعنی کہ اگر ایک پیشنٹ آیا ہے آپ کے پاس پوپلیٹیل اینوریزمز کے ساتھ تو there are 50% chances کہ اس پیشنٹ میں اے 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 ایڈومینل ایورٹک اینوریزم بھی ہوگا ٹھیک ہے تو الٹراسون کرو اور رولوڈ کرو اس طرح کے پیشنٹس کے لئے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ کلینیکل پچر کیا ہے پوپلیٹیل اینوریزم کی ٹھیک ہے تو جو پوپلیٹیل اینوریزم ہے یہ پریزنٹ کرتا ہے پلسٹائل with pulsatile swelling behind the knee کے ساتھ اور اور کیا symptoms due to complications ٹھیک ہے اور symptoms due to complications کے ساتھ آتا ہے main complications جو ہے وہ دیکھو main complications جو ہیں distal embolization distal embolization main complication one of the main complications of پوپلیٹیل اینوریزم اور دوسری کیا ہے acute thrombosis ٹھیک ہے نا اور یہ جو acute thrombosis ہے یہ کیا کرتی ہے یہ this is associated with limb loss almost 50% of the cases میں limb loss ہو جاتا ہے پیشنٹ کا ٹھیک ہے نا دیکھو diagnosis جو ہے کس کی پوپلیٹیل اینوریزم کی ہم ڈپلکس سکیننگ سے ہم ڈائیگنوزز بناتے ہیں کنفرم ڈائیگنوزز ہم ڈپلکس سکیننگ سے بناتے ہیں لیکن ایک اینوریزم کے لیے دیکھو کسی بھی اینوریزم کی اینوریزم کی اینوریزم کے لیے ہم CT کی مدد لیتے ہیں ٹھیک ہے نا CT انجیو گرام ٹھیک ہے جس کو میں ایسی ٹیک بولتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد دیکھیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھیں دوبارہ نئے پیراگراف میں بھوک میں لکھا ہے کہ ڈائیگنوزز اس میڈ بائی کلینیکل ایکسیمینیشن ٹھیک ہے نا پھر ساتھ میں لکھا ہے کہ الٹرسون CT اور ایم آرائی آر ہیلپ فل تو کنفرم دا ڈائیگنوزز ٹھیک ہے تو کنفرم دا ڈائیگنوزز اب ہمارے پاس دو باتیں آتی ہیں ٹھیک ہے پہلے پیرے میں لکھا ہے کہ ڈوپلک سکیننگ کنفرمز دا ڈائیگنوزز ٹھیک ہے لکھئے تو ادھر یہ ڈوپلک سکیننگ اس میں آئے گی ٹھیک ہے نا کلینیکل ایکسیمینیشن سے ہم ڈائیگنوزز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ایسا پوپلیٹیل اینوریزم ایسا پوپلیٹیل اینوریزم جو ایسیمٹیمیٹک ہو ٹھیک ہے اس کو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم ریپیئر کریں ٹھیک ہے دیکھو امیزنگ this is not like other abdominal ایورٹک اینوریزم ہم بات کر رہے ہیں پوپلیٹیل اینوریزم کی جو کہ ایسیمٹیمیٹک ہو اس کو ہمیں چاہیے ہم ریپیئر کریں تاکہ کیا ہوگا ہم فیوچر کمپلیکیشن سے بچ سکیں ٹھیک ہے نا اب especially greater than 2.5 سنٹیمیٹر ہو تو دیکھو اس کو آپ compare کریں anti abdominal ایورٹک اینوریزم کے ساتھ اس میں ہم نے 5.5 کی بات کی تھی ٹھیک ہے نا یا تو دیکھو especially کب اگر وہ greater than 2.5 سنٹیمیٹر ہو اور اگر وہ thrombus containing ہو تو اس کو لازمی ریپیئر کرنا ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہ بھی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ریپیئر کریں تاکہ ہم فیوچر کمپلیکیشن سے بچ سکیں ٹھیک ہے اب جو best جو ٹریٹمنٹ ہے کس کی پوپلیٹیل اینوریزم کی وہ کیا ہے ہم نے سرجکل ایکسیجن یعنی ایکسکلوجن یعنی اینوریزم اور اس کے بعد بائی پاس کریں گے یوزنگ لانگ سیفنس وین ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس جگہ میں کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ اینوریزم ہے اس کو ہم نے لائی گیٹ کرنا ہے یہاں سے یہاں سے لائی گیٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کٹ کے ایک سائز کر کے باہر نکالنا ہے یہ دکھو باہر نکل گیا ٹھیک ہے اور ہم نے پھر لانگ سیفنس وین کو لگے ایسے کر گیا اس کو گرافٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا طریقہ ہے alternatively ہم کیا کر سکتے ہیں alternatively ہم ایک prosthetic گرافٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر جو پیشنٹ جو ہے پیشنٹ اگر جو پوپلیٹل اینوریزم کا جو پیشنٹ ہے یہ پیشنٹ اگر آئے acute limb ischemia کے ساتھ due to thrombosis تو ہم نے کیا کرنا ہے best کیا ہے کہ ہم thrombosis کریں گے followed by exclusion and bypass ٹھیک ہے نا یہ اس کا طریقہ ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی موسیقی